اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ما یوٹیوب چینل سوچا رمضان میں کچھ چٹ پٹا ہو جائے اس لیے کال بزار گیا اور یہ اوون لے کے آیا سوچا کوئی دوستوں کے ساتھ رسپی وغیرہ شیئر کرتے ہیں پہلے بھی بنائی ہے لیکن سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی فائملی کے لیے چھوٹا اوون بیسٹ ہے آپ بڑا بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو جس کا جس کو اچھا لگے اور یہ اس پہ گریل ہے نیچے پلیٹ ہے یہ گریل ہے اس کے اوپر آپ کچھ بھی جو چیز بیکنگ کرنا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں اس پہ اوپر اور یہ نیچے پلیٹ ہے اس کے اوپر بھی آئل وغیرہ لگا کے پھر اس کے رکھنے پڑتی ہے کیونکہ پھر وہ صفائی کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کو پھر یہ تھوڑا ٹیمی وغیرہ یہ ٹمپریچر ہے اس کا وانیٹی پہ کرنا پڑتا ہے اور نیچے یہ راڈ وغیرہ ہے اوپر کریں ایک راڈ اور نیچے کریں دو راڈ ہیں تو ساتھ میں وہ ٹمپریچر ہے جتنا آپ ٹائم لگانا چاہے لگا سکتے ہیں تو چلیں دوستے آپ کے بتاتے ہیں یہ رائی جی مرگی ہے ہمارا چکن اور یہ آپ جتنا زیادہ اس پہ ٹائم دے کے جتنا زیادہ کریں گے وہ اتنے میرینیٹ اتنے یہ سکا زائقہ اور ٹیسٹ اچھا ہے گا میں نے میکسیم تقریباً بیس گھنٹے سے اوپر اس کو رکھا ہے کیونکہ اس کا مسالہ اندر تک جائے گا جتنا زیادہ آپ رکھیں گے ٹائم جتنا لگائیں گے اتنا بیسٹ آئے گا اس کا ٹیسٹ تو میں نے تقریباً اسے بیس گھنٹے سے زیادہ رکھا ہے تو یہ چاہ مید انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ اور بڑھی آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ابھی یہ تھوڑا اس کے اندر پورا شیٹ کیا ہوا تھا پیپر کے ساتھ تو میں نے پہلے ہی اس کا نکال دیا آپ جو اس میں نکال کر رکھتے ہیں پلیٹ میں اور اوپر مسالہ اگرہ لگاتے ہیں جو بچا ہوا ہے کیونکہ اس کیا وہ جو بھی اس میں پانی تھا نا کچھ نکلا وہ اور اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں لگا دیتے ہیں نا مکس ہو جائے گا اچھے طرح سے تو مسالہ بہت زیادہ ہے مجھے تو بہت چٹ پٹہ پسانتا ہے کرسپی آپ لوگ اپنے مرضی سے لگا سکتے ہیں جتنا کسی کو چاہیے لیکن رمضان ہے اس کے ساتھ سے چٹ پٹہ اور کرسپی ہونا چاہیے پکڑوں کی جگہ یا پھر کچھ اور جو بھی آپ بنانا چاہیے لیکن یہ بیسٹ ہے چرگہ بدو ٹائل اس میں آئل نہیں ہے بیکنگ اوپن میں بنے گا تو کمال کا ریزلٹ آئی گا انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں اور ہمارے ساتھ بنے رہے جو لوگ نیو آئے چینل پہ پلیز سبسکرائب کرتے جائیں اور نیو آنے والی ویڈی آپ تک پہنچتی جائیں تو یہ دیکھیں جی تو میں نے اس کا تھوڑا اور میرینیٹ کیا جو مسالہ وغیرہ تھا اس کے اوپر لگا دیا ہے کیونکہ اس کے اندر تک پانچ چلا جائے تقریبہ بیس گھنٹے سے اوپر ہو گیا اس کا رکھا بھی تو اس کا کافی اندر تک مسالہ گیا ہے امید ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ جو پلیٹ ہے اس میں میں نے یہ ٹیشو پہ پرکے ہیں اور رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں نہ رکھنا چاہے تو نو پرابلہ یہ آپ کے مرضی ہے میں نے تو ویسے رکھ دیا کہ وہ تھوڑا پانی بغیرہ جو آئے گا نہ مسالہ جو ساتھ اچھی ہو جائے گا لیکن ویسے آپ نہ بھی رکھیں تو ابھی کوئی اسیو نہیں تو اس لیے آپ اس کا ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے رکھ دیا ابھی اس کے جو گریلا ہے تقریبا یہ آپ دیکھیں اس کو دس منٹس کے پہلے کے لیے اس کو پری ایٹ کرنا ہے دس منٹس پہلے اس کو آن کرنا ہے اور اس کا ہیٹ ٹمپریچر آپ نے ایٹی پہ رکھنا ہے دس منٹس کے لیے وہ تھوڑا گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو یہ چکن ہے چڑگا اس میں رکھنا ہے اس پہ گریل پہ رکھنے کیونکہ وہ تھوڑا اس کو ہیٹ اچھی آجائے گی پہلے نا تو اس لیے تو ہم نے تو یہ دس منٹس کو ٹیم دیا دس منٹس کے بعد اس میں وہ رکھیں گے کیونکہ اس سے وہ تھوڑا ہیٹ آجاتی ہے نہ تو اس میں وہ مسالہ نہیں بنے گیا اس میں نے حقا کیا تو اس کے رڈ خے کچھ بھی اکی ساتھandoں کے میں رڈ خے سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہ آپ ایک کے بعد اس رن کے پہلے کے اوپر رکھیں گے سکھایا گی روڈ خے ہیٹ آجاتی ہے یہ lödessus ہے کیونکہ اندر بہت ہیٹ ہوتی ہے آپ گلاود کسٹے دور کر سکتے ہیں اس gلاود کسٹہنے کیونکہ اس کے ساتھ ذائ obst بزایا ہوئی ہے اس لئے ہاتھوں کی سیفٹی کے لئے بہت بیسٹ ہے گلابز آپ اگر یوز کر سکتے ہیں تو وہ بیسٹ ہے لیکن یہ ساتھ انہوں نے دیا ہوا ہے اب اس کے ساتھ اٹھا کے اس میں رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اتیاز ضروری ہے کیونکہ بجلیاں اور یہ وغیرہ سسٹم ہوتا ہے تو ہم نے دس منٹر مارے ہو گئے ہیں اور یہ ہم اس میں رکھنا کے لئے گئے بسم اللہ یہ دیکھیں چکن اور اوپر رکھیں گے لیکن اس پر تھوڑا ٹچ ہو جائے گا تو اس لئے میں نے نیچے رکھا ہے اس کے ساتھ تو ابھی ہم نے اس میں رکھ دیا اور اس کو اب بند کریں گے تو اس پر ٹائم لگائیں گے تقریبا میکسیم پچاس منٹ کا پچاس منٹ کا ٹمپرچر دیں گے اس کو پچاس منٹ پہ ٹائم لگا اور وان ایٹی اس کا ٹرمپرچر یہ یاد رکھا ہوں وان ایٹی پچاس منٹ کا ٹائم ہے اور وان ایٹی ٹرمپرچر ہوگا اس کا اور اس کا جو سنٹر والا بٹن ہے نا وہ ہر ایک بیکن جو ہے نا اوون اس کا الگ لگ ہوتا ہے اوپر کریں گے تو ایک راڈ چلیں گے نیچے کریں گے تو دو راڈ چلیں گے تو اس لئے ہم نے ابھی میں نے لگا دیا اب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندھر چکن اور یہ میں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو ابھی پچاس منٹ کا ٹائم لگا دیا ہے تو پچاس منٹ کے بعد پھر اس کی آگے تھوٹی ترطیب دیکھیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے جاؤں گا جی جی یہ ہمارے پچاس منٹ پورے ہو گئے ہیں اور اس کو اب چکن کو نکال کے ایک بار اس کے اوپر بٹر آئل ہم لگائیں گے بٹر جو ہے نا اب وہ برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور چمچ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے میں نے تو چمچ کے ساتھ ہی لگایا تو سوچا اس کے ساتھ ہی کام چاہل جائے گا یہ دیکھیں جی یہ بٹر ہے اور یہ اپنا ضرورت کے ساتھ سے اس کو اوپر تڑا لگائیں گے اس کے ٹیسٹ اچھائے گا اور لک بھی بہت اچھے تھے یہ آپ ایک سیڈ میں لگا لیے پورا اس سیڈ میں لگائیں گے زیادہ کی ضرورت نہیں پاس اوپر اوپر سیڈ میں آپ اس میں لگا سکتے ہیں تو ابھی اس سیڈ میں لگا کے پھر میں دوسری سیڈ میں لگاؤں گا دونوں سیڈ میں لگانا ہے تو پہلے ایک سیڈ میں لگاتے ہیں پھر دوسری سیڈ میں لگائیں گے یہ ہو گیا جی ایک سیڈ میں اب اس کی میں سیڈ چینج کر کے پھر دوسری سیڈ میں لگائیں گے دونوں سیڈ میں برابر برابر لگانا ہے اس سیڈ میں آپ برش بھی جوز کر سکتے ہیں اور چمچ بھی جوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی برش بھی اچھا رہت ہے اور چمچ سے بھی یہ میں نے اس کی سیڈ چینج کرنی ہے تھوڑا گرم ہیٹ ہے اس کی اس لیے تھوڑا اتیاز سے یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے لک بہت نائس ہے یہ دیکھیں اس سیڈ میں ابھی چمچ کے ساتھ اس کے اوپر سارا ہم کریں گے پھر دوبارہ اس کو دس بیس میٹ پچیس میٹ پھر دوبارہ ہم نے اس کو بیکنگ کرنی ہے یہ بٹر کے بعد نا تو یہ دونوں سیڈ میں ہم نے بٹر پورا کر لیا ہے تب اس کو پھر دوبارہ اوپن میں ہم رکھیں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ بسم اللہ کہ اوپر رکھیں گے تو ٹچی ہوگا اس لیے نیچے ہی رکھا ہے کیونکہ اس نیچے وہ اوپر ٹچ نہ ہونا تو پھر اوپر اگر ٹچ ہوگا تو مسالہ سارا اوپر ساتھ لگ جا جاتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے پھر اس کے لیے تقریباً بیس پچیس میٹ سے تقریباً اوپر سامنے ٹیم دیا ہے تقریباً پچیس میٹ آپ تیس میٹ اور دے سکتے ہیں کیونکہ وہ جو بٹر لگا ہوتا ہے اس کے لیے وہ بہت بیسٹ ہے کیونکہ پھر وہ چھوٹے پیس ہوں تو اس لیے ابھی یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ تو میں نے بیس میں سے وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے ٹیشو پیپر نکال دیئے تھے کیونکہ وہ اس پہ تھوڑا آئل آ رہا تو میں نے کہا نکال دیتے ہیں اب اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں نہ رکھنا چاہے تو لو پرابلہ ابھی دیکھیں اس کا کلر ماشاءاللہ بہت کمال کا لگ رہا ہے ٹسٹی اور سپیسی ہے آپ دیکھیں اس چیئے میں سے تو جزاک اللہ جو بھی نئے ممبرز آ رہے ہیں سبسکرائب اور رمضان مبارک شکریہ جزاک اللہ